جناب سپیکر باتیں بہت ہیں احران کس باتوں پہ ہو کریں دوسری بات اگر ہم اس پہ آتے ہیں جس طرح بجٹ میں بجٹ کی بات کرتے ہیں کہ بجٹ آج یہ بارہ تاریخ جنگ اخبار میں جناب سپیکر جنگ اخبار میں ابھی تک کہتے ہیں گرم نہیں ہوا اور پک گیا ابھی تک بجٹ پراسز میں ہے اور یہاں ٹنڈر ایشو ہو گئے یہ کروڑوں روپے کے ٹنڈر جناب سپیکر یہ آپ دیکھ لیں اگر آپ نے جنگ اخبار پڑھی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو میں آپ کے لئے یہ روانہ کرتا ہوں کہ بیلہ میں پبلک ہیلت انجینئر میں کروڑوں روپے کے یہ ٹنڈر جو ہے نا آج جنگ اخبار میں وہ شائع ہو گئے یہ روایتیں ہیں یہ طریقہ کار ہیں کہاں سے آ گیا کس طرح آ گیا کس نے لائیا یہ آپ چیزیں آپ دیکھ لیں جناب سپیکر اس پہ بھی ذرا غور کر کیجئے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ کہاں جاتا ہے کہ جی آپ لوگ پیسے مانگ دے ہو ہمارے وزیر خزانہ صاحب پتہ نہیں کدھر گیا وہ کہتے کہ جی میں تو ان کو بھیگ دے دیتا ہوں آپ بھیگ مانگنے والے خود ہو آپ بھیگ مانگ کے جو ہے نا اس سیٹ پہ بیٹھے ہو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ جس بیکاری کی طرح آپ نے یہ سیٹ آسل کی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور آپ ہمیں بھیگ دیتے ہو اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ پیسے مانگ رہے ہیں ہاں ہم پیسے مانگ رہے ہیں یہ بلوستان آپ کا نہیں ہے یہ بلوستان ہم سب کا ہے یہ تیئیس بندے یہاں بیٹھے ہوئے یہ بھی ووٹ لے کے آئے ہیں جناب سپیکر آپ جس طرح بلوستان کے وسائل کو ڈوٹ رہے ہو اور جس طرح بجٹ کو آپ جس طرح بجٹ آپ نے بنا کے جس طرح اپنے گنڈوں کو میں سیدھی بات یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح اپنے ورکروں کو جس طرح اپنے گنڈوں کو جس طرح آپ باپ اور دوسرے پارٹی کے اپنے نالائکوں کو آپ جس طرح بجٹ سے نواز رہے ہو اور جس طرح ان کو پیسے آپ وسائل ہمارا لوٹ کے ان کو دے رہے ہو یہ چیز ہم برداشت نہیں کریں گے جناب سپیکر ہم کیونکہ ہم ووٹ لے کے آئے ہیں اور ہم ایک ایک پیسے کا حساب دینے اور حساب لینے کا ہم پابند ہے ہم کسی کو اس چیز پہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ بلوستان کی پیسوں کو ایک ایک ڈیٹ ڈیٹ ارب روپے جناب سپیکر ہر حلقے میں دے کے اپنے ان چیلوں کو دے دیا گیا ہے جو کرپشن کے ماہر ہیں وہ لوگ ہیں یہ جناب سپیکر جو پچھلے گورنمنٹ میں پچھلے گورنمنٹ میں اربا روپے انہوں نے فنڈ لے کے اور ان کا کرپشن کر کے جن کے نام کرپشن کی لسٹ میں ہے میں نے یہاں پہ دے دیا ہے کیوں ان کے خلاف انکواری نہیں ہو رہے ہیں ابھی ان بندوں کو اپ ڈیٹ ڈیٹ دو ارب روپے دے رہے ہو کس کھاتے میں دے رہے ہو یہ بلوستان کسی کا کسی بندہ مجھے یہ بتا دے کہ یہ بلوستان لا وارث تو نہیں ہے بلوستان کے وارث ہم یہ تیس لوگ بیٹے ہوئے ہیں جب تک ہم زندہ ہیں جب تک ہم دم میں دم ہے انشاءاللہ تعالی ہم یہ کرپشن ہونے نہیں دیں گے ہم نے تین سال بہت صبر کر دیا ہم نے تین سال میں بہت صبر کیا ہم نے تین سال میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تعلیم کو آگے لے گیا ہے جناب سپیکر جس طرح ہم تین سال پہلے جب ہم گورمنٹ میں آگئے یہ میرے پاس لکھا ہوئے جناب سپیکر جناب چیرمن سننے کہ 66 سکولیں ہمارے ڈسٹک خوزدار میں بنتے آج یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تعلیم کو آگے لے گیا ہے ہاک تعلیم کو آگے لے گیا ہے تین سال میں بجٹ کو جس طرح آپ لوگوں نے لوٹا ہے آج میرے ڈسٹک میں 162 سکولیں بند ہیں آگے لے گیا ہے پیچھے لے گیا ہے جناب سپیکر یہ آپ سے سوال ہے میرا 66 سکولیں بند ہیں آج 162 سکولیں بند ہیں جناب سپیکر اس کو کہتے ہیں کہ ہم تو ہیلتھ کا پوزیشن دیکھ لے کوویڈ کے کوویڈ کے لیے انہوں نے آٹھ عرب روپے کموں بیش آٹھ عرب روپے جس طرح انہوں نے کوویڈ پہ خرچ کر کے اور کوویڈ کا حال جو انہوں نے برا کر دیا اور اب انہوں نے بجٹ میں پیسے رکھے صرف اپنے کھانے کے لیے جس طرح پیسے رکھے گئے ان کا حساب لیا جائے گا یہ نہیں یہ لوگ یہ اس چیز کو بھول جائے اس چیز کو بھول جائے کہ جی ہم نے ایف آئی آر کیا ہم نے ان کو جیل میں بند کر دیا ہم اس بلوستان کے لیے ہم اپنے وسائل کے لیے جیل تو نہیں ہمیں قتل کر دیں بھی ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے انہوں نے ہم پہ جس طرح حملہ کیا اور جس طرح ہمیں پھانے میں بند کر کے چودہ دن تک جس طرح ہمیں عذیتیں دی ہم اس کے لیے تیار ہیں چودہ دن تو کیا ہم چودہ سال بھی تیار ہیں اس کے لیے اور یہ بھول جائے کہ جی ہم اور مختصر مختصر میں بات کر لیتا ہوں جناب ملکل کیونکہ تیسرے اس پہ اگر ہم آ جاتے دو سو عرب لیپس ہو گئے دو سو عرب یہ تین سالوں میں لیپس کر کے پھر بھی تعلیم کا خال یہ ہے کہ ہمارے اسکولی 66 سے جا کے 162 تک آ گئے یہ ان کی کار کردگی کا نشاہ دی ہے آج وزیر خزانہ صاحب یہاں اگر بیٹھا ہوتا تو ان کو یہ آداد و شمار ہم دکھا دیتے کہ جی آپ صرف حس کے اور جس طرح آپ بات کرتے ہو آ جا کے آپ سن لو اور بجٹ کو اٹھا کے دیکھ لو بجٹ میں آپ کی کار کردگی آپ کے لیے ایان ہے کہ آپ نے بجٹ میں کیا کیا ہے جناب سپیکر میں رو رہا ہوں کہ جی میرے سر میں درد ہے آپ مجھے گولی دے رہے ہیں کہ جی آپ کو میں پیر کا گولی دے دوں آپ کے سردرد کا گولی میں میرے پاس نہیں مومن نہیں دوں گا ہمارے لوگ پیاس سے مر رہے ہیں ہمارے لوگوں کو پانی لیے آپ یہاں سے نکل کے کوئٹہ سے نکل کے کوئٹہ کا حال بھی برا ہے کوئٹہ میں بھی حال برا ہے کوئٹہ سے بار آپ نکل لیں یہاں سے آپ یہاں سے اگر واشق تک جائے یہ واشق کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے بار بار رو رہے ہیں اور ہم اس کے علاقے میں ایک دفعہ وزٹ پہ گئے ہیں جو حال واشق کے لوگوں کا ہے میرے خیال میں یہ پاکستان میں یا دنیا میں ہم نے کئی اور نہیں دیکھا ہے کہ لوگ پینے کے پانی کے لیے ترس رہے ہیں جناب سپیکر اور آپ جو ہے نا یہاں پہ اسٹیڈیم بنا رہے ہو آپ یہاں پہ جینا پلے بنا رہے ہو آپ یہاں پہ روڑ نہیں دو ہمیں روڑ ہمیں نہیں چاہیے وہ روڑ ہمیں جینے کا حق دو دو جناب سپیکر ہمیں اتنا کر دو کہ ہم جی سکے ہیلتھ فسلیٹیز کیا ہے میں اپنے ڈسٹک کی اگر بات کروں خزار میں انہوں نے ہیلتھ کا جو عشر کیا ہے دس لاکھ کی آبادی کے لیے ایک ہاسپیٹل ہے اور وہی بجٹ شہرانی ڈسٹک کو ملتا ہے وہی بجٹ خزار کو مل رہا ہے شہرانی ڈسٹک کی ایک لاکھ کی آبادی کے لیے وہی بجٹ ہے اور خزار کی دس لاکھ کی آبادی کے لیے وہی بجٹ ہے جناب سپیکر یہ کوئی طریقہ کہا رہے پھر یہاں بیٹھتے ہیں میں ان سے گلہ نہیں کروں گا کیونکہ یہ لوگ خود کہتے ہیں کہ ہمیں تو بجٹ کا پتہ ہی دیئے بجٹ ہم نے تو نہیں بنایا گلہ ان سے کیا کر سکتے ہیں جن کو بجٹ کا بنانے کا پتہ نہیں ہو جن نے بجٹ دیکھا نہیں ہو جن کو بجٹ لاکے توفے میں دیا گیا ہو کہ جی جی بجٹ آپ پیش کر لے تو ان سے گلہ کرنے کا کوئی میرے خیال میں فائدہ نہیں ہے جناب سپیکر میں اسی کے ساتھ میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دے دیا اور اپنے دوستوں کا بہت شکریہ